بلکم بیک بٹ صاحب ان سے بات کی ان کے سوالوں کے جو انہوں نے جواب دی ہیں میرے خیال میں آج کی تاریخ میں یہ سب سے بڑی پولیٹیکل سٹوڈی ہے حاصل طور پر جب ان سے سوال کیا گیا آج کل آپ کو بتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کیا پاکستان ڈیموکیٹر مومنٹ کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایک جو عمران خان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کوئی کیس ہے اس کو لے کہ وہ اتنے زیادہ پور امید ہوئے ہیں کہ عمران خان کو ناہل کروالیں گے عمران خان کا جو ہے قصہ صاف کر دیں گے سیاست سے ان کا سیاست ہے کوئی لینا نہیں ہوگا جب یہ سوال ان سے پوچھا گیا جو ہے محترم کیپٹرن صفدر صاحب سے تو ان کا کیا جواب تھا سنیے گا اور اس کو سمجھئے گا اس کو تھوڑا سا حضم کرنے کی کوشش کیجئے گا وہ کہہ کیا رہے ہیں عمران صاحب اس سن میں نے ایک بیان دیا میں اس پر تھوڑا رنجیدہ ہوں اگر عمران صاحب کا دل دکھا ان کی ذاتی زندگی پر مجھے اٹیک نہیں کرنا چاہیئے تھا کیونکہ میں ان کی روحانیت نے مجھے ایک میسیج دیا ہمارے اندر بھی ہیں کوئی تنظیم صاحب زندگی میں فس گئے کوئی ننگے پکڑے گئے کوئی ننگے ہوتے ہوتے پکڑے گئے میری طلاع کے مطابق میری وہ نئی مشروع صاحب سے بات بھی ہوئی ہے دیتا بخش رجویری رحمت اللہ اللہ ان کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھا لاہور کے اندر تو وہاں پہ یہ ساری کے ساری انہوں نے بات چید کی ہے اب جو تنظیم سازی کی انہوں نے بات کی نا ماضی کے اندر آپ کو یاد ہوگا طلاع چوہی صاحب ان کے حوالے سے کافی جو ایک سٹوری بنی تھی وہ سارا کا سارا واقعہ کیا ہوا تھا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں ایک انہوں نے میرا پھڑ کے فون میری آخری لکیشن ایتھے ہیں انہوں نے میری موویاں بنایاں تو اسی میرے انہوں نے ساری آؤور تھا نے نمبر لو میں اتھے کھڑا واہ جنوں مرضی بلاو آو جی کاسم صاحب میں نے انہوں نے تنظیم سازی آسنے بلایا تینوں فونے نے مینو کی تے جو میرا فونے تو لبے گا لاکھ بسا جائے گا میری بازو ٹوٹی ہے ایس پی صاحب نو بلا لاؤ سویل چودری صاحب نو طور پرائے صاحب جلدی دن آمنہ سے پہنچنا بینا ہے کل یہی جو تیرین وائٹ کا کیس ہے جس سوالے سے آپ کو پتا ہر روز جو ایک سے زیادہ پیس کانفرنسز کاری ہے پی ڈی ایم کی قیادت اتزاز حیثن صاحب سے ہم نے پوچھا کہ ویسے تو یہ ایک سیٹل کیس ہے پہلے بھی جب یہ کیس پیش ہوا تھا دارال کے سامنے تو انہوں نے کہا تھا یہ کوئی مینٹین ڈیویل ایک پٹیشن نہیں بنتی لیکن اب دوبارہ سلامت ہائی کورڈ کے سامنے ہے تو اتزاز حیثن صاحب نے ان کا جو ایکسپریئنس ہے ان کے کیا تاثرات تھے کیا ریمارک سے سنیں اگر یہ الزام لگ کے کوئی ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے دیکھیں گے کہ کم از کم ستر اسی ایسے کینڈیٹس ہوں گے جن کے اوپر غلط یا صحیح کتہ نظر اس کے لوگ یہ الزام لارہے ہوں گے کہ ان کی جو اولاد ہے چوئی صاحب میرا بھی یہ کل جب یہ سارے کا سارا ہم نے بات ہوئی ہماری بیرسٹر اتزاز صاحب سے اس سے پہلے جب یہ کیس چل رہا ہے میری بھی ان لوگوں سے بات ہوتی ہے نون لی کے پیپلز پارٹی کے لوگ جو بڑے ہیں یہ میں نے ان سے پوچھا آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں جناب اعلا یہ جو کیس ہے یہ کسی کے اوپر بھی آپ الزام لگا دیں کل کو کسی کوئی پولیٹیشن دوسرے پولیٹیشن کے اوپر الزام لگا دے گا آپ وہ جو چودری اتزاز صاحب بات کر رہے ہیں تو پھر ہر امیدوار دوسرے امیدوار کو کہے گا فلانہ کیا فلانے کے ساتھ علق تھا اس کا اس کے ساتھ علق تھا اس کا ڈی این اے کروائیں یہ ہماری سیاست کو کس طرف یہ لوگ دکھیل رہے ہیں یہ تو بڑا افسوس کا مقام ہے کہ یہ ایک کیس جو پاوستان کی حدود میں ہوا نہیں ہے اس کے کوئی تانے بانے ملا کے بڑی دیر سے مران خان کی کردار کشی میں لگے ہوئے ہیں اسی طرح روز نیا نیا شوچہ چھوڑتے ہیں فرض کرے کل کوئی بندہ گناہ گار تھا اس نے توبہ کر لی اور اس نے وہ پانچ موقع نماز پڑھ رہا ہے یعنی اللہ کا بندہ ہے اور وہ ریاست مدینہ کی باتیں کر رہا ہے اور ایہ کا نابد و ایہ کا نستحین اور لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ کا نعرے لگائے اور خاتم نبیین کے اوپر ایمان رکھنے والی بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہوئی درب ماف کرتے ہیں تو آپ بھی بس کرو اپنی سیاست کر لو نہیں اور پھر عدالت میں لے گئے ہیں وہاں تین رکنی بینچ بنایا ہے یہ کھیہ ڈاؤ گے وہ ٹھیک کہنے اعتداز سے پھر بچے گا کھڑا یہاں جو ہے نا خاور گومنٹ صاحب یہاں بہت برا ماحول بنا ہوئے ہے لاہور کی عدالتوں سے اگر آپ رکار نکل کوئیں تو جن لوگوں کے پاس بڑی بڑی جائزادیں تھی جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کے لوحکین جو ہیں وہ کوئی دوسرے کو کہتا ہے یہ تو ہمارے والد کی اولاد ہی نہیں ہے وہ تیسرے کو کہہ دیتا ہے اس طرح ہزار ہاں کیسز پڑے ہوتے ہیں یہ بات بلکل صحیح ہے یہ کیپٹن سفدر نے کہا کہ ہمیں ایک بھی سیاسی پولٹیشن ہے کوئی بھی سیاسی پولٹیشن ہے اس کا سیاست کے اندر ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے ذاتی زندگی میں نہیں جانا چاہیے میں دوبارہ سے سنوانا چاہوں گا کیپٹن سفدر صاحب میرے خیال میں بہت اچھی بات کر رہے ہیں امران صاحب اس دن میں نے ایک بیان دیا میں اس پر تھوڑا رنجیدہ ہوں اگر امران صاحب کا دل دکھا ان کی ذاتی زندگی پر مجھے اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ میں ان کی روحانیت نے مجھے ایک میسیج دیا ہمارے اندر بھی ہیں کوئی تنظیم صاحب زندگی میں فس گئے کوئی ننگے پکڑے گئے کوئی ننگے ہوتے ہوتے پکڑے گئے اب اسی کے ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ان کا مقابلہ سیاست کے اندر کرنا چاہیے اور سیاست کے اندر آپ مقابلہ کریں الیکشن ہے الیکشن میں جائیں اب اگلی جو بات کی کیپنس عبدال صاحب نے آپ کو پتا ہے ووٹ کوئی زیادہ دو کا بیانیاں ہے وہ بڑا ہٹ ہوا آپ کو پتا ہے جو مرجم صاحبہ نے ایک کمپین چلائی اور کافی زیادہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ اس بیانیے کو لے کے پارٹی کو انہوں نے کٹھا کیا اور ایک پارٹی کے اندر تحریک پیدا ہو گئی لیکن اس کے بعد پھر جو سارا کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے جب یہ سوال کیا گیا کیپنس عبدال صاحب سے کہ وہ آپ کے ووٹ کے عزت دو کے بیانیے کا بنیا کیا سنیں وہ کہاں گیا ووٹ کو عزت دو کا بیانیے ووٹ کو اس تن بیزت کر دیا جس تن ہم نے اپنا ووٹ باجوا کو ایکسٹینشن کے لیے دے دیا اب یہ نظریہ نہیں چلے گا ووٹ کو عزت دو ہم نے دفنا دیا اس نعرے کو اس میں ہر وہ مسلم لیگ کا بندہ مائنس پرویز رشید جس نے ووٹ دی دیا جس نے بھی ووٹ دیا وہ مجرم ہے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کا تو سیتے سارے لالچیوں ٹکٹ مل جائے چاپلوسیاں کر لیے گے گوڑے ہیں وہ آتلاہ لیے ایسی ام این اے بن جائیے اپنے پینڈ دے کی فائدہ اس ام این اے بنان دا یار آپ نظریات کیا تحفظ نہیں کر سکتے تھے ان کو برگلائیا گیا ہے برگلانے والی وہی ٹیم ہے جو جا جا کے گھوڑے پر دیزی میاں صاحب اس طرح کر لیے تے ہو جائے گا تے ہو جائے گا وہ اور دستے نہیں تھے آگے کہنے جو بھی ہے وہ نواز شریف صاحب کو بتانا چاہیے کس نے یہ غلط فیصلہ کروایا ہے تو یہاں پہ سوال چوئے صاحب یہ بنتا ہے کہ یہ ان کا کیا کمیونکیشن گیپ ہے کیپننز حبدر صاحب کا کیا خاندان کے ساتھ ان کا روزانہ کی بنیاد پر رابطہ نہیں ہوتا تو کیوں نہیں فون اٹھاتے آج کل تو سکائپ ہے زوم ہے اور ہماری طلاق کے مطابق پاکستان کے اندر جب بھی بڑے فیصلے نون لیگ لیتی ہے تو زوم کی میٹنگ ہوتی ہے تمام لوگ اس میں پارٹی سپیٹ کرتے ہیں کھل کے بولتے ہیں تو کس نے برگلائیا محترم نواز شریف صاحب کو جائے پارٹی کے جو ہیں تحیات قائد ہیں اور یہ اب جو کیپننز حبدر صاحب سٹوری بنانے یا بتانے کی کوشی کر رہے ہیں کہ محترم نواز شریف صاحب کو مس گائیڈ کیا گیا کیا آپ واقعی سمجھ دیں ان کو مس گائیڈ کیا گیا کیونکہ سارے لوگ تو وہاں پہ موجود تھے نہیں نہیں آپ ذرا اس کو تھوڑا سا پڑھیں کہ جب اچانک آپ نے مریم نواز جو پہلے ہی سینئر وائس پریڈرن بنیوی تھی پارٹی کی لندن سے ایک بیان جاری ہوتا ہے کہ اب ان کو سکیف آرگنائزر بھی کر دیا گیا ہے آلدو میرے خیال میں تو کوئی اس سے خاص فرق نہیں پڑتا لیکن یہ بیان جب آیا ہے تو اس کے ایک دو دن بعد کیپٹن سفدر صاحب کا اعلان ہوا کہ وہ یوتھ ونگ کی پاکستان کی صدارت سے مصطافی ہو گئے تو وہ لگتا یہ ہے کہ باوجود ہمیں نہیں پسا ہو سکتا ہے وہ کل یہ سارے بیان سے مکر جائیں وہ کہیں یہ آواز ہی میری نہیں ہے یہ نئی مشرف بات تو مجھے ملا ہی نہیں یہاں تو ہر قسم کے تماشے اور شوشے چھوڑے جاتے ہیں تو پھر اس وقت وہ مریم صاحبہ سے اور کسی سے خوش نہ خوش ہوں یا نہ ہوں لیکن یہ ایک تیہ ہے کہ وہ مریم صاحبہ کے یہ طرزے سے نالہ ہیں اور اس سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں نواز شریف کا وہ ابھی بھی احترام کرے اگر آپ نے نوٹ کیا ہو اچھا لیکن اس میں جب ان سے سوال کیا گیا نواز شریف صاحب نے جو اپنا جو انہاریٹنس کا معاملہ ہے وہ تو میرے خیال میں ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ پارٹی جو ہے انہاریٹ جو ہے مریم صاحبہ ہی کریں گی وہی وارث ہیں اس لئے چیف اورگنائزر بھی ہیں سین نائب صدر بھی ہیں اور خاکان عباسی صاحب نے اس لئے اوضا چھوڑا اور بلکل صحیح بات کی کہ مریم صاحبہ کو سپیس ملنی چاہیے کام کرنے کے لئے جب کیپٹن صدر صاحب سے پوچھا کہ آپ کیا نیر فیچر کے اندر دیکھ رہے ہیں مریم صاحبہ کو پرائیم سٹر بنتے ہوئے کیا جواب دیا مریم صاحب آپ تو چیف اورگنائزر ہیں مریم صاحب آپ تو چیف اورگنائزر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ملک کی وزیراعظم بن جائیں گی مجھے تو مستقبل قریب میں نظر نہیں آتی کیونکہ حالات اس طرح دوزار پچیس میں الیکشن ہوگا اور الیکشن کے بعد اگلے پانچ سال شباز شریف صاحب کو اگر ملے تو ملک آگے جائیں اے جوئی صاحب میں نوں لگ رہا ہے وادکہی کوئی مسئلہ آیا ہے کیونکہ دوزار پچیس میں الیکشن ہوگا کیونکہ ہم نے آئین تو کہتا ہے دوزار تیس کے اندر الیکشن ہونا ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ ان کو پرائیم سٹر بھی نہیں دیکھ رہے ہیں پارٹی تو یہ کہہ رہی ہے اور اس کے بعد انہوں نے جو محشت کے حوالے سے بھی کہنا ہے کہ اگلے بھی پانچ سال محترم شباز شریف صاحب کو ملیں گے تو پھر محشت سملے گی یہ ضرور سنیں پھر اس پر بات کرتے ہیں الیکشن ہو جائیں گے ٹائم پہ یہ دو صوبوں میں نہیں ہونے چاہیے ہمارے صوبے کے علاقے ہیں آپ الیکشن کرائیں گے اربوں روپیہ جو ہے الیکشن پر لگے گا میں تو کہتا ہوں آپ اکٹھے دوہزار پچیس پہ کروائیں ایک آنمی کو سیدھا کریں جی جو صاحب وہ اپنی خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں کمال کر رہے ہیں خواہشات نہیں ہیں ان کے پاس تو ساری چیزیں وہ خواہش کا جو اظہار کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں ان کے اوپر عمل ہو رہا ہے جو صاحب کیا بات کر رہے ہیں نہیں جو وہ کہہ رہے ہیں باتیں ان کو نہیں نظر آتا کہ ہمارے پلے کوئی نہیں ووٹ کو عزت کیا دینی ہے ہماری عزت افضائی کریں گے لوگ تو اس لیے وہ اب اس طرف چل پڑے ہیں کہ الیکشن نہ کرائیں جو ان کا روز کا بیانیہ آ رہا ہے بھئے اب پہلے کہتے تھے کہ خان صاحب جو ہے سامنیاں توڑے تو ہم مرکزی توڑ دیں گے پھر توڑی ہے یہ کسی چیز پر قائم نہیں ہے افسوس تم نہ کسی پورے بات پر پورے اترے